کشمیریوں کو وہاں کوئی ترجی نہیں دی جاتی ہے بلکہ ان کو کرمنلوں سے ورس ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ آئے ایک دو دن میں یہ حلہ گلہ یہاں اٹھایا ہے انہوں نے انسی والوں نے بھی پیڑی بھی والوں نے لیکن یہ تو وہاں روٹین ہے کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر جاتیاں ہوتی آئی ہیں اور ہوں گی آگے بھی کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے رگارڈنگ کشمیریز وہ کبھی بھی ان کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں آپ نے شاید سنا ہوگا 97 میں ہم وہاں تھے ریاز ایک لڑکا تھا جوگی لانکر کا سری نگر جوگی لانکر کا ایک لڑکا تھا ریاز تیہار میں 97 میں یہاں پکڑا گیا اس کو وہاں شفٹ کیا راجستان میں لائے راجستان سے تیہار شفٹ کیا اور وہاں اس کو انہوں نے مارا پیٹ پیٹ کی پھر ملکل ریپورٹ بنائی اس کو کچھ برین ہمریج ہو گیا ہے وہاں تو ایسے واقعات روز ہوتے ہیں تب سے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی ابھی ریسنٹی ہم نے تین مہینے دو مہینے پہلے جب یہ آواز اٹھائی شبیر احمد شاہ صاحب کو جو کہ ہمارے چیئر مین ہیں بارڈی کے دیموکریٹک فریڈم بارڈی کے ان کے ساتھ کوٹ میں کرمینلز نے مار پیٹ کی ان پہ ہاتھ چھوڑا تب بھی کوئی ایکشن نہیں لی وہاں کے کوٹس نے ایکشن نہیں لی ہم نے کئی بار کوٹ میں وہاں اپلائی کیا کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے کشمیری پریزنرز کو سیکیورٹی دی جائے کبھی نہیں دی اب ویلا کرنے سے کیا فائدہ ہے ان کا یہ ویٹ کرتے ہیں کب انسیڈنٹ ہو اس سے پہلے یہ کوئی کام نہیں کر دے آج انسی والے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ان کو یہاں لاؤ وہ یہ شاید بور رہے ہیں کی مقبول بھٹ صاحب کو انسی والوں نے ہی تیہار بھی جاتا وہ یہ بور رہے ہیں آج یہ محبوبہ is serious and sincere what she is telling regarding these prisoners regarding these under trial prisoners of کشمیری prisoners who are lodged in تیہار and other jails in outside jain کی bring them back ہمیں بھی پتا چلے ان کو یہاں لائچ کریں یہ احتشام دیکھیں آپ جو بارہ ملاکہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو ایسے واقعات تو وہاں روز ہوتے ہیں آپ دیکھیں میرے ساتھ تھا مجزہ افتیخار ڈاؤن ٹاؤن کا لڑکا ہے وہ پندرہ سٹی چیز اس کے چہرے پہ آئی چودہ سال کے بعد رہا ہوا آج بھی اس کے چہرے پہ مشان ہے وہ ہی کرمینلز نے وہاں مارا ہوں تیہار جیل اور یہ نہیں کرمینلز مارتے ہیں کرمینلز کے پیچھے ایڈمیسٹریشن کا پورا ہاتھ رہتا ہے وہ ملی بغت رہتی ہے وہ کبھی کوٹ میں یہ کام کرواتے ہیں جیسے شبیر آمد شاہ صاحب کے ذات کروایا اور کبھی جیل میں پھر اوپر سے وہ لاتھیاں اٹھا کے کشمیریوں پہ ہی برساتے ہیں نوبیڈی کیئرز اباؤن کشمیری وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی اس میں عمل کرے ہیں اگر اگر وہ واقعی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں سیریس ہے اور سنسیر ہے کشمیریوں کو واپس کشمیر کے جیلوں میں رکھیں یہاں ٹرائے کریں موسیقی